موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انٹرنیٹ پر سرکیولیٹ ہونے والے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول کہ جو شخص رات کو برتن نہیں دھوئے گا اس کے گھر میں مصیبت ہے غربت ہے مایوسی ہے اس قول کی جتنی بھی ویڈیوز میری نظر سے گزری ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی اس قول کا کوئی ریفرنس نہیں ہے تحقیق کرنے پر بھی مجھے اس قول کا کوئی ریفرنس نہیں ملا تو یا تو یہ شیعہ حضرات کے ہاں قول آیا ہے جسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے نقل کر لیا ہے یا شیعہ حضرات ہی کے وہ چینلز ہیں جہاں پر یہ قول زیادہ تر سرکیولیٹ کر رہا ہے تو بہرحال اس قول کی کوئی تحقیق میرے سامنے نہیں آئی کہ رات کو مست دھونا ہے ورنہ مسیبت ہے یا پریشانی حادثہ ہے تو قول کی تو کوئی تحقیق نہیں آئی اچھا جہاں تک ایک فطری عمل ہے کہ اچھی چیز ہے رات کو اگر برتن دھو کر سویا جائے تو ایک اچھی چیز ہے نا صبح صبح آپ اٹھتے ہیں کچن میں آتے ہیں گندے برتن ہوتے ہیں اچھا پھر گندے برتن ہوں تو پھر ہمارے ہاں پھر اس میں مختلف چیزیں آ سکتی ہیں کیڑے مکھوڑے کوکروچز چوہے مختلف چیزیں جو ہیں پھر دیکھیں فیڈ آن ٹو اٹھ اور پھر سا رات بھر گرمی کے موسم میں برتن سنکھ میں سڑتے رہیں تو ایک ویسی بھی ناخوشگوار سی سمیل پیدا ہوتی ہے تو ایک طریقہ سے اس کے بہت سارے دوسرے جو ہے وہ غلط اثرات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پریفربلی رات کو برتن دھو کے سوئے جائیں یا وہ حضرات جن کے ہاں ڈش واشر ہے تو اس کو کم سے کم رنس کر کے آپ ڈش واشر میں رکھ دیں کہ اگر اس میں انف برتن نہیں ہے کہ آپ سائیکل سٹارٹ کر سکتے ہوں ڈیپنڈ کرتا ہے مختلف ممالک میں مختلف حالات ہوتے ہیں بعض ممالک میں ڈش واشرز نہیں ہوتے بعض ممالک میں ڈش واشرز ہوتے ہیں خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ معاملہ کیا جائے ہاں حدیث مبارکہ میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ برتنوں کے ڈھانکنے کے عامل ہے کہ رات کو سونے سے پہلے برتن ڈھانکو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مشکیزوں کا مو بند کر دیا کریں اور برتنوں کو ڈھانک دیا کریں اسی طرح بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تین ڈھانکے ہوئے برتن تیار رکھتی تھی ایک برتن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کے لیے اور ایک آپ کے مسواق کے لیے اور ایک آپ کے پینے کے لیے تو اس کے اندر یہی ہے کہ مختلف چیزیں کوئی بھی چیز اس میں پڑھ سکتی ہے کوئی بھی چیز اسے خراب کر سکتی ہے کوئی جانور وغیرہ اس میں مو مار سکتا ہے کوئی اس میں چیزیں داخل ہو سکتی ہیں جو صحت کے لیے مذر ہوں ایسے اثرات تو اس لیے ڈھانکنا بہتر ہے پھر شیطان سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے تو یہ معاملہ تو حدیث نبویہ میں آتا ہے کہ سونے کے آداب میں ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برطنوں کو ڈھانپنا چاہیے اسی طرح وہ ڈشز جو آپ باہر رکھتے ہیں انہیں بھی ڈھانپ کر رکھیں جو فریج میں رکھتے ہیں انہیں بھی ڈھانپ کر رکھیں تو یہ ڈھانپنے کا جو عمل ہے اس کی جو ہے ایک تلقین ہمیں ملتی ہے احادیث مبارکہ میں جس پہ بڑی تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ جب رات ہو جائے یا فرمایا تم شام کرو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں پھر جب کچھ رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا بندھن باندو اور اللہ کا نام لے کر اپنے برطنوں کو ڈھانک لو اور اگر برطن ڈھانکنے کے لیے اور کچھ نہ مل سکے تو کم سے کم ان برطنوں کے اوپر کوئی چیز چوڑائی میں ہی رکھ سکو تو وہی رکھتو اور اپنے چراغوں کو بجھا دو تو اب آپ اس زمن میں دیکھیں تو یہ احتمام تو ملتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے کیونکہ پھر اس کی ایک خاص حفاظت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے تو اس تیس کا احتمام کریں اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برطن ڈھانک دو اور مشک بند کر دو اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے پھر وہ وبا جو برطن کھلا پاتی ہے یا مشک کھلی پاتی ہے اس میں اتر جاتی ہے اور وہ لوگ جو اپنے سرحانے پانی کا گلاس وغیرہ رکھ کے راتوں کو سوتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ احتمام کریں کہ ان پانی کے گلاسز کو کسی چیز سے ڈھاپ دیں کچھ تشتری اوپر رکھ دیں آپ تو کوسٹرز بھی ملتے ہیں اسی طرح گلاس کے لیڈز بھی ملتے ہیں مختلف چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو ڈھاپنے کے لیے اور جہاں تک برطنوں کے دھونے کا تعلق ہے تو دھویا کریں اچھی بات ہے وہ ایک اچھا عمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احادیث مبارکہ میں برطنوں کو ڈھاکنے کی جو بات آتی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھ دی ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ آسان ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں